السلام علیکم دوستو ریلیجس ٹائری یوٹیب چینل پر خوش آمدید دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مو چھپا کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا آج کل بہت سے لوگ ماسک پہن کر نماز ادا کرتے ہیں تو ان بھائیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مو ڈھام کر نماز ادا کرنا مکروح ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث مبارکہ میں نماز کے دوران مو چھپانے سے منع فرمایا ہے دوستو اسلام کے مطابق نماز میں مو اور ناک چھپانا مکروح ہے کیونکہ یہ مجوسیوں یعنی کہ آگ کی پوجا کرنے والوں کا فیل ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے وقت ناک اور مو کو اس طرح ڈھامپ لیتے ہیں جس طرح ہم ماسک پہنتے ہیں کئی علماء اکرام اور محدثین نے صرف کسی عذر کے باعث مو ڈھام کر نماز ادا کرنا جائز قرار دیا ہے لیکن کسی حدیث مبارکہ میں عذر کے طور پر بھی مو چھپانے کا جواز موجود نہیں ہے اور کئی محدثین کے مطابق جو نماز کسی عذر کے تحت بھی مو چھپا کر پڑی گئی ہو اس کا اہادہ واجب ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل یعنی کہ پہننے والے کپڑے کو بے پہنے لٹکانے اور مو کو چھپانے سے منع فرمایا ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے اس کے علاوہ کئی محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتابوں میں نقل کیا اور اسے احسن تسلیم کیا ہے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کی شرام میں بھی یہ درج ہے کہ بغیر کسی عذر کے نماز میں مو چھپانا مکروح ہے دوستو اصول فقہ کا مشہور قائدہ ہے کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں اس قائدے کے مطابق اگر تو آپ کو کسی بیماری کا خطرہ لاحق ہے تو ماسک پہن کر بھی نماز پڑھ لیجئے لیکن بنا کسی ضرورت کے مو ڈھاپنے سے بچئے دوستو اس کے علاوہ بھی کئی حوالاجات پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ آپ کو بات سمجھا چکی ہوگی اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا فانی سے جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین